اپنی افتاری کو جتنا آپ سمپل اور جتنا آپ اس کو غزہ سے بھرپور بنائیں گے اتنی ہی وہ آپ کے لئے بہترین اور مفید ثابت ہوگی السلام علیکم میں ہوں کنسلٹنٹ نیوٹریشنس آئیشہ تلت میں نے اپنا ڈاکٹر آف نیوٹریشنل سائنسل یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے کیا ہے میں پانچ سال سے ماہر غزایات کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں سہری ہو یا افتاری ہو رمضان کے پہلے ہی روزے سے ان دونوں کا احتمام ہمارے گھروں میں شروع ہو جاتا ہے خاص طور پر اس سہری کے بعد افتاری کے بارے میں ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں کوئی کہتے ہیں ہم نے پکورے کھانے کوئی کہتے ہیں سموسے کھانے حالکہ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ تمام تلی ہوئی چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دیں پھر بھی ان کو کھانے کے لیے دل کرتا ہے اور ہم سارا دن اسی کے لیے ہی پلان کرتے رہتے ہیں افتاری میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ایک خجور کا استعمال کریں اکثر لوگ اس چیز کو بھی بہت زیادہ کھا لیتے ہیں خجوریں کے جو ہے تاکہ ہم ہیلتی کھائیں اور ہم تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں جبکہ اس کے اندر اتنی ہی چینی یا اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے موجود جتنا عام سفید چینی کے اندر موجود ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک خجور سے زیادہ مت کھائیں اس کے بعد اگر آپ نے تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بھی کرنا ہے پکورا یا سموسا تو کوشش کریں کہ آپ اس کو بیک کر لیں اوون کے اندر بیک کر لیں جس میں آپ صرف اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ آئل کی استعمال کریں اور اگر آپ کو تلاوہی مل رہا ہے اور آپ بیک نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ نہ کھائیں اور اگر آپ موٹے ہیں یا بہت زیادہ آپ کے بیٹ پہ چڑھ بھی ہے یا جسم پہ چڑھ بھی ہے تو آپ بلکل ان تلیوی چیزوں کا استعمال چھوڑ دیں اس کے بعد آتی ہے فروٹ چارٹ عام طور پہ فروٹ چارٹ نورمل منہ کی چاہتی ہے کیونکہ اس کے اندر میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن میں اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ فروٹ کا استعمال کریں کیونکہ آپ ویسے چینی کا استعمال نہیں کریں تو جسم کو جو ہے وہ انرجی کے لیے تھوڑا سا میٹھا چاہیے ہوتا ہے اور زبان کو بھی تو ہم نے سیٹسفائی کرنا ہی ہوتا ہے تو اس رہے فروٹ چارٹ میں میں صرف اتنا ریکمینڈ کرتی ہوں کیونکہ آدھا سیب، آدھا کیلہ اور آدھے امروز سے زیادہ آپ نہ استعمال کریں اور ایک سے تین انجیر ڈال لیں اور اس میں آپ نے صرف ایک چھٹکی چارٹ مسالے کی ڈال لی ہے اور اگر آپ کو دل کرے تو آپ اس کے اندر کالے چنے یا پھر سفید چنے اُبال کے صرف ایک ٹی سپون وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی فروٹ چارٹ میں نہ چینی ہونی چاہیے نہ میٹھا ہونا چاہیے نہ ہی کوئی اور چیز کا استعمال ہونا چاہیے جس میں آپ ایک چھٹکی نمک کی ڈالیں اگر آپ کو دن بھر کی بہت زیادہ پیاس لگیوی ہے یا بہت زیادہ آپ کو سستی محسوس ہو رہی ہے تو آپ اور اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری نمکیات کو دور کرتا ہے اپنی افتاری کو جتنا آپ سمپل اور جتنا آپ اس کو غزہ سے بھرپور بنائیں گے اتنی وہ آپ کے لئے بہترین اور مفید ثابت ہوگی پانی کا استعمال آپ نے بہت کم کرنا ہے جیسے کہ میں نے اپنی سہری کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا اس کا لنک اس وقت اوپر آ رہا ہوگا آئی بٹن میں آپ میرا سہری کا ڈائیٹ پلان دیکھ سکتے ہیں وہاں جا کے پانی کا استعمال آپ نے ایک سے دو گلاسز زیادہ نہیں کرنا پانی کا استعمال کم کرنے کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے جسم میں سٹمک پرابلمز ہو جاتی ہیں پیٹ کا درد ہو جاتا ہے پیٹ لوز بھی ہو جاتا ہے ڈائیریا بھی ہو جاتا ہے افطاری کے بعد آپ بہت زیادہ پانی استعمال کریں اور نماز کے لیے پھر جانے میں بہت مشکل پیش آتی ہے سستی اور کاہل ہی محسوس ہوتی ہے تو کوشش کرنے اپنی سہری اور افطاری کو مختصر بنائیں اور خوش رہے اور صحت مند رہیں اگر آپ کو بلڈ پریشر ڈائیبیٹیس ویڈ گین ویڈ لاؤس مردانہ کمزوری یا بانچپن جیسے مسئلے کے لیے ڈائیٹ پلان کی ضرورت ہے تو آپ میرے سے آن لائن کنسلٹیشن لے کر مرہم کے ثروب بک کر سکتے ہیں اپنا بہت حیال رکھیں صحت مند رہیں Thank you